کی حال نے سونے ہو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیرے سونگے آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے یو ایس کا ویزا اپلائے کیا اپوائنمنٹ آپ کی سکیجول ہوئی آپ نے انٹرویو دیا اور آپ کا ویزا لگ گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹکٹ بھی پرچیس کر لی لیکن یو ایس سے جانے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے یو ایس سے پہنچ کر تو آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کی چاہے آپ الیٹ سے ہوں چاہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہو یا آپ ایبریج یا میڈل کلاس سے ہوں لیکن یہ جو آئیٹمز ہیں اس کی آپ کو یو ایس سے میں زورت پڑے گی پڑے گی تو آپ یہاں آنے سے بیٹر ہے اپنا آپ کا ٹائم بھی کنسیوم ہوگا اور آپ کو ایکسپینسف چیزیں بھی ملیں گی تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری سے ہی یہ چیزیں ایرینج کر لیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ویڈیو کے ان میں لسٹ بھی پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو خود نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں پریس دی بیل آئیکن ہو فور مور اپ ڈیٹس نوٹیفکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی ڈاکیمنٹس ٹھیک ہے ڈاکیمنٹس میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے جی ہاں جی بالکل وہ آپ کا پاسپورٹ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فوٹوز ریکوائیڈ ہیں یو ایسے میں آپ نے کئی استعمال کرنی ہے صحیح ہے تو آپ وہیں اپنے ہوم کنٹری سے پرنٹ کر لیں کیونکہ یہاں پر پرنٹنگ کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ ڈاکیمنٹس کی فوٹو کاپیز ریکوائیڈ ہیں تو آپ اپنے ہوم کنٹری سے ہی پرپیر کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آجاتی ہے ٹریول انشورنس ٹریول انشورنس بائی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا کوئی یہاں پر آکے ایشو ہو جاتا ہے کوئی بیگٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی کسی قسم کا ہیلتھ ایشو ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا صحیح ہے اور ٹریول انشورنس کا فائدہ مزید میں آپ کو ایک انسیڈنس سے بتا دوں گا اور اس کی ویڈیو میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے لئے کتنی ضروری ہے ٹھیک ہے اور پھر آ جاتے ہیں جی آپ کا بینک کارڈ اور پھر ساتھ میں کیش بینک کارڈ میں آپ کے پاس کریٹ کارڈ اور ماسٹر کارڈ ہونا ضروری ہے اور کیش کیوں ضروری ہے اگر آپ کے پاس بینک کارڈ ہے کیونکہ بعد ذکات کسی جگہ پر آپ کا بینک کارڈ accept نہیں ہوتا تو آپ اس موقع پر وہاں پر کیش کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر باری آجاتی ہے اگر آپ بکر ریڈنگ وغیرہ کی شکین ہیں یا کوئی سٹوئرنٹس انٹی کے ان کو پین یا نورٹ بکس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ وہاں سے اپنے ہوم کنٹری سے رنجز کر لیں رہا دن یہاں سے بھی کسی ایکسپنسیو ہیئر اور اب باری آجاتی ہے جی کلوتھنگ کی صحیح ہے کلوتھنگ میں کیا کرنا ہے یہ آپ نے اپنی ڈریسنگ کے ساتھ سے چیزیں بھائی کرنی ہے جیسا کہ اگر آپ کیئیل ڈریسنگ کرتے ہیں تو آپ اٹلیس ون ویک کے پلان کے ساتھ سے ہم چلیں گے کہ ون ویک کے ساتھ سے آپ اپنی کیئیل ڈریسنگ یا فارمیل ڈریسنگ وہ ارنجز کر لیں اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ ٹراولنگ کریں گے تو پھر آپ ڈیفنیلی نورٹ میں بھی جائیں گے تو وہاں پر سردی ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ نے ونٹر کلوتھ میں جیکٹ، انرز، کلوفز یا کیپ وغیرہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر پاری آ جاتی ہے جی انڈر گارمنٹس کی وہی پھر آپ نے وہ ون ویک کے ساتھ سے ارنجز کر لینی ہے سیمیلرلی ساکس جو کہ آپ اتنے پیر سو لیں کہ آپ کا ون ویک اٹلیس چل جائے کیونکہ یہاں پر واشنگ کے لیے بہت سوقات آپ کو پبلک واشنگ اریا میں جانا پڑ سکتا ہے وہاں پر کوئنز وغیرہ ڈال کے آپ کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی کوسلی بھی آپ کو پڑے گی تو بیٹر یہ ہے کہ آپ ون ویک کے اٹلیس پلان لے کر چلیں اور دہ مور دہ موریس بیٹر اگر آپ کو پرینگ میٹ وغیرہ یا کوئی یہاں پر کلچر ایمٹ وغیرہ اٹین کرنا ہے تو اس کے لئے آپ اپنی کلچر دریسنگ وغیرہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں اور پھر سلیپنگ ڈریس اور ٹاوولز تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے کلوتنگ میں اپنے ساتھ رکھنی ہیں اور اب باری آ جاتی ہے کچن آئٹمز اب کچن آئٹمز ایکچولی ویری کرتا ہے کہ آپ یہاں پر کتنا لمبے عرصے تک سٹے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے وہ بیسک آئٹمز ایدھر انکلوڈ کی ہیں جو کہ آپ اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے لونگ ٹرم میں سٹے کرنا ہے تو پھر آپ کچھ ایکسٹا بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فیوریٹ سنیکس کیونکہ آپ کو یہاں پر بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ بھوک لگ جائے اور یہاں پر نوملی جو ریسٹورنٹس ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ نائن تو ٹین جو ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں جو ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو یا تو پھر ڈائیو تھرو کرنا پڑے گا یا پھر آن لائن ڈلیوری جو ہے جب آپ سنیکس وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں اس کے بعد اگر آپ خود کوکنگ کرنا جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگ ایئر بین بی کے تھررہ رنٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سارے یوٹینسل وغیرہ جاتے ہیں تو کوکنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے بیسک انگریڈینٹس ہے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور پھر آجاتا ہے کہ اگر آپ کافی کے شکریر ہیں یا چاہ کے سی ہے تو آپ اپنے ساتھ انسانٹ کوفی کوفی اور ٹی بیکس بغیرہ وہ رکھ لیں ساتھ اور پھر فوڈ آئیٹم میں آجاتا ہے کہ انسانٹ نوڈلز کیکہ آپ ٹراہلنگ کریں گے تو بعض وقت آپ اس طرح کی چیزیں وہ یوں کر سکتے ہیں یا پھر ready to use جو پروڈکس ہوتی ہیں فوڈ بغیرہ ہوتی ہے آپ نے اس میں just hot water ڈالنا ہے and that will be ready and you can use so instant food items بھی instant food items بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آجاتا ہے جی cooking utensil جو کہ i think students کے لیے important ہو سکتے ہیں کیونکہ students normally یہاں پر 2 سے 3 years کے لیے آتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پر آکے وہ چیزیں خرید دیں گے تو ان کو expensive پڑے گا اور ان کا budget بھی i think سو تھوڑا tight ہوتا ہے تو آپ cooking جو utensils ہیں اس میں جو basic basic items ہیں جیسا کہ pants ہو گیا ٹھیک ہے cutlery ہو گیا صحیح ہے cup plates وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں تاکہ یہاں پر آتے ہی آپ کو یہ چیزیں purchase کرنا نہ پڑ رہے ہیں اور پھر اب باری آ جاتی ہے جی toilet crease کی ٹھیک ہے اس میں پھر جو basic items ہیں وہ ہے tooth brush ہو گیا tooth paste ہو گیا صحیح ہے پھر آپ شیمپو کنڈیشنر body wash face wash earbuds hair brush اور nail clippers یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ آکر اگر آپ بائی کریں گے تو آپ کو اس کی جو cost اپنے home country سے 5 to 10 times زیادہ پڑ سکتی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد پھر اپنے shaving setup جو ہے اپنا کیونکہ یہاں پہ اگر آپ shave کرتے ہیں یا beard کرتے ہیں اگر باہر جا کے کروائیں گے definitely that will be expensive so better you can trim your beard or shave your beard by yourself okay and then for females وہ make-up وغیرہ جو kits وغیرہ ہیں وہ رکھ سکتی ہیں اور پھر moisturizer ہو گیا sunblock بکر بہت سارے بیٹیز ہیں تو sunblock آپ ساتھ رکھیں اور پھر باز اگر یہاں پہ جو water ہے وہ i think so یہاں پہ skin dry ہو جاتی ہے تو you can have the body lotion with you as well and then hair care items like for oiling your head and yeah similarly like these things for hair care okay and then slippers and shoes shoes میں پھر آپ دیکھنے آپ کو hiking کے لیے اگر جانا پڑ سکتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ joggers وغیرہ اگر former dressing کہنی ہے تو اس کے لیے former shoes لے لیں اور پھر beaches کے لیے definitely slippers will be a good option اور اس کے بعد ہے جی classes دیکھیں اگر آپ کی eyesight weak ہے تو یہاں پر اگر آپ just one piece لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ اگر وہ خدا خاصتہ damage ہو جاتا تو آپ کو یہاں پہ کافی مہنگے glasses پڑیں گے تو آپ extra two سے three جو ہے اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں اگر آپ students ہیں تو اگر آپ just for traveling آ رہے ہیں تو one will be enough اس کے لیے شیڈز وغیرہ اگر آپ پہننے کا شکین ہے تو وہ بھی آپ home country سے اپنے ساتھ لے ہیں اب فیفت نمبر پر ہم آ جاتے ہیں جی electronics items تو electronic items وہ ہی کہ آپ کے پاس جو electronics gadgets ہیں ان کے charges آپ آرام سے تسلی کے ساتھ ساتھ رکھیں اور اس کے لیے آپ نے universal plug ضرور لے لینا ہے کیونکہ یہاں کے جو socket ہے اس میں ہمارے جو ایشین plugs ہیں وہ نہیں connect ہوتے تو آپ نے universal plug اپنے ساتھ ضرور ضرور رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو most important چیز آ جاتی ہے وہ ہے جی network plan مطلب آپ نے sim card کا prepaid network plan اپنے ہی country سے two سے three یا one week کے لیے ضرور arrange کر لینا ہے وہ کیوں کیونکہ airport پر اگر آپ آ کر purchase کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی sim cards ہیں they are very 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 expensive as compared to local market okay so ایک تو آپ کو یہ benefit ہوگا اور secondly اگر آپ airport پر land کرتے ہیں آپ کے پاس network ہے تو آپ uber یا lyft کے تھو تیکسی بلا سکتے ہیں rather than conventional جو تیکسی اگر آپ use کرتے ہیں کیونکہ uber وہ cost effective ہوتی ہے and they have much better price than the conventional تیکسی okay اور اب باری آ جاتی ہے جی very important and last item کی وہ ہے جی medicine 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 میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ first eight box prepare کرنا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے bandages for minor cuts okay اور کوئی minor سے آپ کو injury ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ بام وغیرہ یا پھر cut وغیرہ ہو جاتا تو اس کے لیے orain'tment لے لیں صحیح ہے کچھ لوگوں کی skin جو ہے وہ سنسٹیب ہوتی ہے prone to allergic ہوتی ہے تو آپ نے پھر تھوڑی special اپنے حساب سے بھی ڈیکھ لینا ہے کہ خدا نہ خاص کوئی blood pressure کا مریض ہے تو اسے حساب سے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ medicine ضرور یہاں پر لے کر رہے اس کا تھوڑا سا stock آپ لمبیر سے کے لیے کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر آ کر پرچیس نہ کرنا پڑے کیونکہ میں نے یہاں پر فرمیسی کو وزید کیا ہے and they are very very expensive just like for fewer medicine okay i need to spend here like ten dollars but in my own country i just need one dollar maybe less than that 50 cents are okay so that will be very helpful for you اگر آپ یہ سارے items arrange کر لیتے ہیں صحیح ہے اب یہ سارے items آپ نے list بنائی ہوگی تو یا نہیں بنائی آپ بھول گئے ہوں گے صحیح ہے تو اپنے پریشانی ہونا اب بھی ہم کے ساری list سے go through کرتے ہیں امید ہے دوستہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے help رہی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی question ہو تو آپ comment box کے ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اب میں نکلتا ہوں لیکن آپ نے چینل کو subscribe کی بغیر نہیں جانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے عید کے لوگ کا بہت خیار رکھیں گے بہت سارا پیار connect اسمان خیار رکھیں گے丹یو پیار رکھیں گے تیدا موسیقی